ویلکم ٹو باسر راشمی چینل لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو باسر راشمی کا سلام پہنچے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایک منفرد شوق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں خوکرہ پارکی ٹیم جہباز کائٹ کلب اور ڈبل ڈیرو سیون لیاقتباد کائٹ کلب کی پیچ جو کہ تیسرے دن کا سیکڑا تھا جو فائنل ہونے جا رہا ہے آج ٹوکن دکھا دوں میں آپ کو پچھتر پچھتر لیڈ برابر ہے پچیس پچیس رہ جائیں گے ٹائم اس وقت ہو رہا ہے سوا ایک بجے ٹھیک ہے چھے بجے تک شام کی ٹائمنگ ہے سیکڑا مکمل ہو جائے گا تقریباً دو تین بجے تک لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ پھر جو کاٹے گا وہ پھر جو ہے وہ بازی لے جائے گا سیکڑا دیکھتے ہیں کتنے پر مکمل ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اسکور ڈیٹ کر کے دکھاؤں گا شاہد بھائی نے پتنگ چھوڑ دیئے شاہد بھائی کونسا پتنگ چھوڑا کالا لگو چھوڑا شاہد بھائی نے کلید آ رہی ہے صحیح صحیح امان بھائی آمیر بھائی سوری حامید بھائی کیسے مزاجیں اور اپنا پتنگ بازی بڑی جو ہے سکور بوٹ ٹف چل رہا ہے سکور بوٹ ٹف چل رہا ہے لیکن یہ گیراؤن جو انہوں نے بات کی تھی گیراؤن میں وہ بات نہیں آگے ٹیم کڑی بھی ہے پتنگ بازی میں مزہ نہیں آ رہا آگے ٹیم والے پرشان ہو رہے ہیں کوئی شوک نہیں رہا بہریہ ٹاؤن زیادہ اچھا لگا یہاں سے بہت مزا ہے وہاں پہ ان کی اچھی کٹائی بھی ہوئی وہاں پہ لوکی لیڈ اتار کے لیڈ چڑھا ہے ابھی روک دو پیچ این ابھی یہ کہ چل لائے دیکھو وہ بھی اس میں بھی رونا دونا کر رہا ہے لیکن یہ لاسٹ ویک ہے اس طریقے سے کرنا میں مزہ نہیں آ رہا ہے مزہ نہیں آ رہا دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ان کو بہریہ میں ہم کہتے ہیں کہ بہریہ میں جگہ نہیں آئیں گے صحیح راجو بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے بس یہ آپ سے گفتو گئی ہے کہ یہاں پر تھنگی ہوتے ہیں آگے پتنگ بازوں کو پریشانی کا مقابلہ ہو رہا ہے بہریہ میں تو یہ کہ آپ کھانے پینے کا سلسلہ کرو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور وہاں زیادہ پتنگ کے کھونے کا بھی ڈر نہیں ہے بہریہ کے اندر ہی رہتی ہے بھلے دوسرے دن آپ جا کے چلیں وہاں تو میں نے ہاں دیکھا ہے میں تو تھا کیسا شوک ہو رہا تھا اور کس طرح کا شوک ہو رہا تھا اور یہ ہمارے بھائی بھی آگئے ہیں یہ بھائی ہیں اور کپتان کا پیش کرنے جا رہا ہے سلمان بھائی کیسے ہیں خیلیت سے ہیں وہ پیچھے آمان بھائی نے پتنگ چھوڑی ہوئے وہاں پہ دیکھیں اس ویسے دور دور میں زیادہ ان کو ایک ایک کر کے لے رہا ہوں تو سلمان بھائی اس دفعہ جو ہے وہ ابھی دوسرے پٹے پہ ہم کھڑے ہوئے تو اس دفعہ پتنگیں بہت زائع ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ زیادہ پار ہم لوگ نہیں لڑا سکتے ہیں زیادہ پار نہیں کر سکتے جیسے بہریہ ڈاؤن میں آپ سبون سے لڑا سکتے ہو اس جیسا گھرون آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اس میں میں نے دیکھا ایک فائدہ یہ بھی آمان بھائی بھی آگا ہے پتنگیں بچانے جتنی بھی پتنگیں آپ کی جھاڑی ہونا کہیں بھی جھاڑی ہو آپ کو مل جائے گی ایک دن نہیں دوسرے دن آپ کو پتنگیں آپ کی گھر پہ ملے گا اس میں یہ ہے اب یہ پتنگیں زائع ہو رہی ہیں تو یہ واپس نہیں آئی گی واپس نہیں اوپر سے یہ لوگ آ گئے نا اب ہی نروانے کے لیے دوسری ٹی میں دوسری ٹی میں صحیح صحیح ان کا ایشو یہ ہے کہ ہماری پتنگوں پہ پتنگیں آ رہی ہیں آپ کم کر کے لڑاؤں جو لوٹے رہے ہیں وہاں پہ موجود ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پتنگوں کی زائع ہو جاتی ہے اچھا تو یہ لوٹے رہوں کا آج کیا چکر چل رہا ہے کہ وہ لوٹے رہے دوسرے لوٹنے بھی نہیں دے رہے ہیں لٹیروں کا یہ مسئلہ ہے جو پتنگیں جاڑی ہیں نا زائے ہو رہے ہیں تو ہمارا ایک بچہ ہے اس میں نا وہ جا رہا ہے پتنگیں اٹھانے کے لئے ہیں وہ تقریباً بارہ سو تیرہ سو گز پار ہو گئی تھی دلیم ڈل میں آمیر بھائی کی پتنگیں وہ لے کے آیا وہ جا نہیں رہے پتنگوں کے لئے وہ اس کو بھی بیج رہے ہیں کہ آپ جاہو لینے کے لئے ہیں صحیح صحیح یہ دیکھیں پوری یہاں پہ جھاڑی ہیں یہ مناج بھائی آگا ہے مناج بھائی کیسے خیریت سے طبیہ صحت کیسی آپ کی یہ پکڑیں پہلے تو آپ ٹوکن مناج بھائی گراؤنڈ کے حوالے سے اس دفعہ پتنگ بہت ضائع ہو رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ مجبوری کا نام بس ایسے ہی ہے اس لئے ہم مجبوری میں لڑا رہے ہیں جگہ ہیں اینی کنی پہ بھی تو دور کا بھی اس آپ کتاب دیکھنا پڑتا ہے صحیح اس لئے ہی جگہ بچی جھاڑیاں ہیں یا کچھ بھی ہے شوق تو کرنا ہے نا ہاں اچھا پہلے کی بنیزبت آج لٹیروں کے ساتھ مسئلے درکار وہ مسئلہ پیچھ آیا ہے وہ یہ ایک پتنگی مسئلہ یہ آگے جو ہے نا گروہی اور یہ سب پلوچوں کارا رہتا ہے اچھا اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی آبادی ہے تو وہ وہاں لوٹنے نہیں دیتے اچھا تو اس وجہ سے لوٹوں کو ان کی جو پہنچے نا اس سے دور رہنا بڑتا ہے اچھا اب پتنگیں جو ان کی ساڑی آئیں گی نا وہ نہیں آئیں گی اچھا اب یہاں پہ مجبوری میں شوق تو کرنا ہے نا پتنگیں لائے ہو لائے شوق کرنا ہے بس یہ یہ کانی ہے اب یہ اوپر جائیں گے کہ میں آپ کی سرمان بھئیہ کا پیچ دکھاتا ہوں پھر میں ان کی ٹیم کی جو پہلے آپ پیچ دیکھ لیں کونس کا کانچل ہوا ہے کینسل کو کانچل ہوا ہے وہ دور رنگین کینسل ہوا ہے اس کا ٹوکر نہیں مانگ رہا ہے بھئیہ نے اس سے دو پتنگیں کھا دیا بھئیے بھئیے بھئیہ 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 بہت سے بھئیہ زوم کر کے بلکل نہیں دکھا پائے گا یوں سمجھ لیں مجھے تاز بارہ کھلومیٹر اور پیچھے جانا پڑے گا وہ بھی گھوم کرے گا پہلے ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے پیچھے ٹھیک ہے اب ہم سب سے شروع میں آئیں ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں پہلے والے پٹے ہم چلتے ہیں اس ریٹین کی جانے پہ دیکھیں یہاں بھی یہ ٹیم آئی بھی یہ دیکھیں ہائی روپ کھڑی بھی ان کی تو دیکھ لیں یہ اب یہ آج جو ہے پریشانی ہے آخری سیکڑے میں سیکڑے کے آخری دن میں دیکھنے کو ملی ہے باقی دیکھتے ہیں باقی شفلیں ہو گئی ہے ٹوکن کی ڈبلنگ ہو گئی ہے شفلیں ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تیسرا بھائی یہ تیسرا یہ تیسرا ہے نا یہ کٹا ہے ابھی یہ تیسرا ہے تو بولو نا تیسرا یہ ہے بھائی یہ تیسرا ہے یار یہ تیسرا ہے بھائی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں طبیت کیسی آپ کی پتنگ نہیں چھوڑا آپ نے بھی تک اچھا اچھا چینے کوئی نہیں باقی ان کی تیاری بھی یہ دیکھیں یہاں پہ شوق چل رہا ہے ان کا کچھ نئے بھائی بھی آئے ہیں یہ ہمارے سویل بھائی ہیں سویل بھائی کانگا سویل بھائی ماندے پیٹھ رہے ہیں شہی شہی کڑائے بنا کے لائٹے ہم لوگ کڑائے بنائے کیا کڑائی بنا ہے ماشاء اللہ سے ہمارے سویل بھائی ہیں دور سوت تھے خیر ہماری سوہل بھائی wore یہ ہعصتھی کے پیچ نے بھی mediya یہ عسن بھائی کا پیچ لڑے جا رہا ہے یہ ان کو کور کر کے دکھاتے ہوں ہم ہاتھnelljuk حسان بھائی کا پیش لڑا ہے سلمان بھائی سے حسان بھائی کیسے خیریت سے طبیت کیسی مزا آ رہا ہے انہوں نے جو اڑایا ہے وہ اڑایا ہے لگو ڈنڈا پتہ اڑایا اوپر کا پیچھیں گا پہلے میں دکھا دیتا ہوں جتنا نظر آ سکتا ہے یہ کار دیا ہے سلمان بھائی نے اب یہ بھائی نے پتہ چھوڑا ہے یہ ٹیم جو ہے وہ اس طرف بھی آ گئی ہے ادھر سے بھی پتہ اڑنی شروع ہو گئی ہیں میں ان کا سامان دکھاتا ہوں آپ کو میں ان کا سامان hade ایک ہی ہے اور ماںین کہ گئے میں ان کو سامان دے گئی ہے پیچھے سے گھو poorest اور دیکھا ہے آپ کے پتنگے ہاں دیکھا ہے ہاں تھوڑا اور اتر تھا تھا ہاں تھوڑا اور اتر تھا وہ خالی تام رہا تھا اترہا بلکل صحیح تھا تھوڑا اور اتر تھا پٹی گم شازے بھائی مانگتا رہا یہ بھی پٹی گم ہے بلکل صحیح پہ پتہ نہیں یہ جو آپس میں یہ لوگ بات کر رہے تھے پورا اترنا تھا کمانڈ دکھانی تھی یہ روح بتاتے ہیں ٹیم کے پلیئروں کو جو کاٹتا ہے یا کاٹتا ہے یہ ساری چیزیں ہی چلتے رہتے ہیں داو پہ چھوٹے پتنگ بازی کے یہ لال لگگو دیکھیں یہ چھروٹا لگگو ہے یہ ہمیں گے رہے ہو 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 جو 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 وہ آنے والا کوئی نہیں ہے زبردست زبردست ماشاء اللہ اس کے اندر بھی پتنگیں اس کے اندر بھی پتنگیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو ڈنڈا کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک لگو ہے یہ ایک پتنگ کاٹ دیا ہے سلمان بھئیہ نے بھائی کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ کیجئے یہ ان کی کچھ دور ہیں اچھا یہ سوٹیوی سدی مانجا نہیں ہے مانجا نہیں ہے سوٹیوی سدی اس سے ذرا یہ کہ ہاتھ وقت کٹتا نہیں ہے ذرا مضبوط رہتی ملائم رہتی یہ بھی پتنگ کا بیگ ہے یہ پورانا بیگ ہے اس نے پہلے اس طرح کے بیگ آتے تھے اب اس طرح کے بیگ آنے لگا ہے میرے ہاتھ میں کیم رہا ہے ایک پتنگ انہوں نے یہاں کی ان کی ٹیم سے ایسا اڑا تھا بڑا اچھا پیج کر رہا تھا اور ہر رخ پہ اچھا چل رہا تھا آپ نے اڑایا تھا یہ بھائی نے اڑایا تھا بہت اچھا پیج کر رہا تھا دوستو اور مزیگی بات یہ ہے کہ وہ پتنگ بہت اشاروں پہ تا بہت اشاروں پہ چل رہا تھا پتنگ تو اڑا لی یہ ہمارے شویب بھائی نے پتنگ چھوڑ دی ہے بڑی دیر بات اچھا ایک ٹیم یہاں بھی آگئی ہے آپ نے یہ وہ کیا مطابق کے پتنگ چھوڑ دی ہے یہ ہے یہ بھائی ہے آپ نے پتنگ چھوڑ دی ہے آپ نے دوسستا ہے اچھا ہمارے ہیں یہ بھی انہوں نے چھوڑا یہاں سے وہ بکتنگ چھوڑا یہاں سے یہ بہت اچھوڑا ہے مجھے آنے کا اشارہ ہے یہاں ساکھا ہے یہاں ساکھا ہے صحیح ہوں صحیح ہوں صحیح ہوں صحیح شاہد وہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ آگے پتنگیں غائب ہو رہی ہیں جس دفعہ تو وہ جا کے چکے جا رہے ہیں شکریہ یہ اس علماز بھائی ہے پتنگ کٹ دیا ہے اگر شوی بھائی کتنی پتنگوں کے کاٹنے کے اوپر نو شائرہ کہہ لاتا ہے نو دو آئیں گے نا بھائی چار ہے چار یہ سوٹی بھی ستی کا فائدہ ہوتا ہے یہ زیادہ جو ہے اولشتی نیمی اور یہ ریپیٹنے میں بھی آسانی میں آیا جاتی ہے تو اس ویے سے جو ہے وہ جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں وہ سوٹی بھی ستی کا استعمال کرتے ہیں بھی میرنگ چل رہا تھے یہ میرنگ چل رہا ہے یہ میرنگ چل رہا ہے میرنگ چل رہا ہے کانو یت دی چل رہی ہے ہم ادھی بولتے لیکن وہ سائز میں ایک ادھی ہوتی اور ویسے میں ادھی بولتا ہوں لیکن یہ پٹی کم کا پتنگ ہے میناج بھائی کا پیج جا رہا ہے اچھا یہ چراؤ کا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہے وہ برابر میں آکے لڑائیں گی اچھا یہ اچھا یہ اچھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پتنگ دکھا دوں میں آپ کو اگر نظر آپ پائے سیئے کی آواز آگئی یعنی پیج سیٹ کرتے ہیں یہ کٹ دیا ہے میناج بھائی نے یہ میناج بھائی نے کٹا ہے نہیں نہیں بلال نہیں یہ میناج بھائی نے پتنگ کٹا ہے سلمان اور بھائیا کا یہ تین چار پتنگ کٹا ہے کٹا ہے میناج بھائی یہ ابھی جو آپ نے داؤ مارا تھا یہ کیا تھا یہ بتائیے ہمارے یہ بھائی ہم اوپر سے کمان کا پیش کھیجا تو ان کو بلگل موقع نہیں دیا اگر وہ پورا کھیچ جاتے ہیں وہ ان کی کھیچ تیز ہے میرے سے وہ مجھے سمیڑ جاتے ہیں اچھا اس لئے آپ نے اوپر سے کمان کمان مطلب کی کہ دور مارنا دور مارتے ہیں ایسے اوپر بل دیتے ہوئے سمیڑتے ہوئے نکلا اچھا 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 پہ پیج ہوتا ہے اچھا میں نے سن نیچے کے پچاس گھر ہوتے ہیں پیج کے اوپر کے سو گھر ہوتے ہیں اچھا ہم بس نہیں ہے طاقت کبھی ہوتا ہے یہ بھائی کا نام کیا ہے یہ پتنگ اتار رہا ہے تاکہ ہمارے پلیئر جو ہے وہ زیادہ تھکے مکے نہیں یہ ہوتا ہے کیونکہ جو دیکھیں اب یہ کتنی پھیلیوے لیکن یہ دو منٹ میں لپڑی جائیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ پلیئر جب پیش لڑا رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھنے پیش نہیں لڑا رہا تو ایک زہرین ٹنشن ہوتی ہوتی دے 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 توڑا بڑھاو باتے بھائی آپ کو تو فکڑا بھائی لیاکتاباد کے مانجے والے نامی گرامی ان کے بھی پیش لڑا رہے ہیں یہاں پہ ہونکی پتنگ یہ ساری کھڑی ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو ہائی روک پہ دکھائیں گے دیکھیں دوستو اب یہ جو ہے پی چھنکا ہے کیونکہ انہوں نے سلمان بھائیہ کی پتنگ کاٹی تھی تو اب یہ آواز لگائیں گے اب یہ ان کی مرضی ہے یہ کہاں جس مرضی سے جس رخ سے بلائیں آئیے نیچے سے آئیے اب انہوں نے بلائیا ہے نیچے سے بلائیا ہے تو وہ سامنے لیپارٹی جو ہے وہ نیچے سے بلائیا ہے کیونکہ اس کا ایک بیچ کٹنگ کا ایک کیا ہے بتاتے شکریہ ہو آج میں ہی سامنے لائے بھائی چھویں بھائی چھوڑیں بھائی چھوڑیں بھائی ایسی کرے بھائی چھوڑیں یہ کٹ دیا یہ کس نے کٹا ہے یہ آمان بھائی سے بھیجوڑت ہے طاقت کا پیشتہ بس وہ جو ہے اسی بھی اسے رہ گیا ہاں ہاں جہاں شویب بھائی کھڑے ہوئے تھے وہاں سے آپ لڑاتے ہیں یہ چیک ہو رہے ہیں جی یہ پتنگ چیک ہو رہا ہے عمر بھائی چیک کر رہے ہیں کچائی چیک کر لیں اب آج دیکھ سکتے ہیں بھائی چیک کر رہے ہیں یہ بھائی چیز چیک کر رہا ہے بھائی چیزاں ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 جگہ بھی ہے اور یہاں جو ہے نا پورے کانٹے گانٹے یہ جو ہے نا یہ پیچھے پوری ندی چل لیے جب سیلاوی ریلا آتا ہے بارش کا یہ ہپ چونکی بغیرہ سے پوری پورا بھار جاتا ہے تو یہ ہے سلسلہ اب آپ کو میں کوشش کرتا ہوں بیچ میں جا کے آپ کو اس کا منظر دکھائیں آگے جا کے سلسلہ جب آپ کو شکر کرتے ہیں ٹھیک 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 موسیقی موسیقی اوپر سے جو ہے وہ حامد بھائی ہیں اور نیچے سے یہ لال لگو جو ہے یہ حسان بھائی کا پیچ ہے موسیقی بن نیبارہ روخ لگ گیا پیچ اور یہ بہت اچھا کھیشتہ ہوئے لے گئے ہاتھ سال بھائی نے یہ پیچ کٹا موسیقی 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 یہ ایک اور پیج جا رہا ہے یہ ایک اور پیج جا رہا ہے یہ ایک اور پیج جا رہا ہے اور پیج جا رہا ہے بہت اور پیج جا رہا ہے بہت اور پیج جا رہا ہے یہ ایک پیج اور میں اور مزید آگیا آگیا ہوں تاکہ پیج آپ لوگوں کو واضح دیکھ سکے یہ پتنگ یہ رہا ہے یہ کمانی بٹھاگے بلکل پٹ کیا دونوں طرف سے کیچ دونوں طرف سے کیچ چالوے دونوں طرف سے کیچ چالوے بچا رہا ہے بچا رہا ہے بچا رہا ہے دونوں طرف سے کچھ پر اپنید جا رہا ہے جا رہا ہے دونوں طرف سے بچا رہا ہے دونوں طرف سے کچھ پیج جا رہا ہے موسیقی پہ ہی دوبارا بنتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ پہچین کا یہاں پہ آگیا ہے میں آگے آگے ہوں موسیقی یہ پتھایا کٹ دیا یہ پتھایا کڑی ہے یہ ہمارے ٹیم کا ہے یہ آجسان بھائی نے کٹا ہے یہ پتھا یہ یہاں کی گرا ہے انہوں نے سیدھا ہی اتار دیا اب یہ یہاں جو ہمارا لٹے رہا ہوگا وہ آئے گا وہ کر لے گا اب دوسرا پیچھ رہتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈھٹا ہے یہ شاید بھائی بھائی بھگر کڑے میں وہاں پیچھے اور ڈھٹے رہے کڑے میں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہماری ٹیم وہ پیچھے کھڑی بھی ان لوگوں سے میری اتنی واقعیت نہیں ہے تو میں جان ہی رہا اچھا نہیں لگتا دیکھیں یہاں بھی لوگ باگ کھڑے میں یہ ایک پیچھنگ کا جا رہا ہے دوسری ٹیم کا یہ جو دو گھوم رہے ہیں یہ ہمارے روٹے رہے ہیں وہاں بھی پتنگیں نڈلی ہیں سمان کو بھولا ہاتھ ہیلا اس کو بھولا ہاتھ ہیلا یہ لوٹے رہے ہیں ہمارے پتنگ باہر پیلو لگے گی یہ ہماری ٹیم کا ابھی تک کوئی پتنگ چھوٹا نہیں ہے ابھی میرے خیال میں تو آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دوسری یہ خان زیادہ ٹیپل ٹو کے کپتان ہے نام جی اور یہ ان کی پتنگوں کا بھول ہے یہ منڈلہ بیٹھ رہے ہیں بھائی یہ ان کی پتنگوں کی کلکشن ہے اچھا آپ نے پیس لکھ رہے ہو کہیں اچھا یہ ان کے کوکن ہے کوکن یہ پیس لکھ رہے ہیں یہ نیٹ پہ آئیگی یوٹیوب پہ آؤ باشر آج باشر باشر یہ مہنجا ہے لٹا ہے آمان باشر باشر یہ لٹا ہے یہ پتنگیں جمع کی ہیں یہ ہنڈ میں جائیں گی ساری یہ بھی مہنجا بھائی نے جمع کیا ہے لٹا ہے مہینٹ کی ہے سب سے زیادہ مہینٹ ہیں یہ پیس بھی آگیا ہے اب یہ دونوں ادھر آگئے ہیں ان کا کام ہے رخ کے حساب سے پتنگ کو دیکھنا اور یہاں آنا اب یہ بھاگ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت اچھا ڈور ماری ہے جس نے بھی ماری ہے اب یہ پتنگ پکڑیں گے کیونکہ آگے ٹیمیں لڑا رہے ہیں یہ پتنگ آ رہا کٹتا ہوا یہ پکڑ لیا پتنگ یہ پھر آپ جو مانجا ہے یہ اس کا کیا کرتے ہیں آپ یہ مانجے گا آپ کیا کرتے ہیں چھٹو پہ جا کر رہا ہوں چھٹو سے رہا ہوں چھٹو سے رہا ہوں چھٹو سے رہا ہوں اچھا آپ کو یہاں کر رہا ہوں یہ اتار لینا وہ ہی کر رہا ہوں وہ ہی کر رہا ہوں جی تو دوستو ہم ایک اور ٹیم کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے یہ بڑا ایک اچھا انتظام کیا ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی پرنٹڈ شرڈ ہے پرنٹڈ جو ہے وہ کیپ ہے یہ ان کے ٹیم کے کپتان ہے آسف بھائی آسف بھائی کیسے ہیں خیریت سے اور بتائیے میچ کیسے چل رہا ہی ہے میچ ابھی سمجھیں نیک ٹو نیک چل رہا ہے اور تقریباً خوئی چودہ یا تیرہ پتنگوں کا کر گئے اچھا دوسری سائیڈ جو ہے وہ تیرہ پتنگ آگے ہے اچھا انشاءاللہ کور ہو جائے گا کوشش کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ ہمت نہیں آرہے اور یہ ان کے پلیئر ہیں چھوڑی ہیں پھل تیاری کے ساتھ آئے ہیں یہ گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ کون سا مانچا باننا ہے کون سا پتنگ اڑانا ہے کہ اس ہوا میں کون سا پتنگ چلے گا یہ بھائی پتنگ نکالنا ہے یہ دیکھیں سبردست چرخی باتنگ نرے ہو وہاں دماغ کام نہیں کر رہا وہاں دماغ کام نہیں کر رہا ہاں سبتر ہے سبتر ہے سبتر ہے سبتر ہے پتنگ بچانا کتا سبتر ہے زیادہ کچھتی پچاس ہزار ہے سبتر ہے پچاس ہزار سبتر ہے سبتر ہے نوز تو بہت ہے یہ نہیں کبھی کڑوڑوں سے اوپر ہیں اللہ دے رہا ہے بندہ لے رہا ہے یہ بھائی آگے جا رہے ہیں ان کا پیش ٹڑے گا انہوں نے ٹی شیٹوں پر نام بھی لکھے ہوئے یہ بڑے چیپ لیر رحمان اسمان اسامہ اسامہ بھائی کا پیش ٹڑے گا آپ پیچھے تک آئیں گے آپ پہ یہ تنگ کرے گا اچھا آپ لوگ آواز دیتے ہیں کہ صحیح اس طرح پہ صحیح اسے بھائی پوچھے گا کہاں سے آنے ہیں آنے ہیں آنے ہیں یہ بھائی پوچھے گا یہ بھائی پوچھے گا کیاروں کو جاتا ہے لگو پتنگ یہاں نے چھوڑا پتنگ میں آپ کو دکھا دوں پتنگ میں آپ کو دکھا دوں یہ بھڑتے ہوگا ہے اس کے پتنگ میں آپ کو دکھے گا اچھا کھاتا ہے یہ پیچھ ہو گیا یا کینسے لوگ پیچھ ہو گیا یہ اچھا آپ نے یہ جو اندر بھر کے جو رخ مارا یہ بڑا اچھا پیارا پیچھ ہو گیا اور پیچھ ہو گیا اور پیچھ ہو گیا اور انہوں نے پیچھ کھڑا کر لیا تھا امومن یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھ گیر جائے یا ٹوڑ جائے اسی وقتی پیچھ کھڑا مارتی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت دوروں میں بھی کھڑا ہے موکہ ملا بس نیچے کا پیچھ ملا بھی ہوتا ہے موکہ ملا بس چوکہ مارا ہو میں چاہیے کاؤنٹنگ ان کی ہو گی کیونکہ پیچھ ان کا ہو گیا اب ہم لوگ سمجھتے ہیں ان کو رہ گا 10 اچھا یہ آپ کا سیکھڑا رہا ہے ان کو چاہیے 10 پیچھ ہمیں تکے پر ہونے چاہیے ہیں اچھا آپ کا یہ یہ تیسرا سیکھڑا ہے نہیں نہیں تیسرا یہ ہمارا پانچ پا دنے چاہیے ہیں ان لوگوں کو چیتنے میں چاہیے تکے پر ابھی دس پیچھ آئی ہیں دس پیچھ آئی ہیں ہمیں 18 پیچھ آئی ہیں ہمارے جو ٹیم میں سنسٹ فائق ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں جی تو ماشاءاللہ بڑی آپ لوگوں کی ٹیم کو میں ایک بات کی بڑی خوش آمدید دوں گا کہ وہ یہ کہ آپ نے پورے گیٹ ٹوگیدھر کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ہم نے اپنی ٹیم جو بنائی ہے ہم نے یہ سوچ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ریسٹورٹ ہو رہے ہیں کہ ہمارے پر ٹرپ کا نام ہو کہ پتا چلے کہ ہاں پتنگوں میں گیم ہے کیوں کچھ چیز ہے پتا چلے لوگوں کے پر ٹیم ہے ہماری بھی ہاں اور ایک طریقے گار سے چلیں آپ کہنے کا مقصد یہ یہ گیم ایسا ہو گیا کہ ابھی اس میں ٹیسل وغیرہ نہیں ہم لوگوں ہماری ٹیم بھی اچھی ہماری سامنے والے بھی اچھی تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ پہ پڑا مہ پہ پیج ہو رہا ہے اکثر ہمارے سپیج میں ہوتا کہنا سیکھڑوں میں پھٹے بٹے بھٹے بھٹے ہوتا ہے اچھا لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے پھٹے بٹے کچھ بھی نہیں ٹیم سامنے والے بہت اچھی ہے اچھا کوپرینٹ کر رہی ہے سی صحیح سی صحیح ویسے آپ لوگ جو ہے آپ لوگ ٹیم اگر ایریے بائز دیکھا جائے کراچی کی تو اور جو ہے ارگنائز کر کے رکھا ہوا ہر چیز کو وہ بھی دیکھیں آپ لوگ کو وقتاً فوقتاً جب ان کا میچ کسی سے دے پا رہا ہوا تو آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے چلتے ہیں آپ دوسری ٹیم کی طرف جی تو دوستو ہمارے ایک جبران بھائی ان کا بھی چینل ہے وہ سبسکرائب کریں جبران بھائی ذرا بتائیے جبران سنڈے کا سنڈے ویچ جیکے کے نام سے میرا چینل ہے اچھا میں خلاب ہی نہیں ہوئی ہے پاسر بھائی تو بہت پرانے نکلے بھائی نے بتایا اپنا تو اور آج ہی ملاقات ہوئی کیونکہ ان کا اور ہمارا تو ڈیفرنٹ بہت ہے انشاءاللہ cover ہو جائے گا اس وجہ سے نہیں آج ہی آگے ہوگز پہ ہم لوگ تو ہوگز میں سے بھی آگے ایک جگہ ہے سمجھا ہم وہ اپنی سہولت دیکھ کے شوق کرتے ہیں آج ہم ایزا گیسٹ آئے ہوئے دیکھ آسیب بھائی کے پاس آسیب بھائی کا بتایا ہوگا اس سے پہلے بھائی نے اب یہ ہے کہ بھائی کا چینل دیکھا بہت خوشی ہوئی آپ لوگ وزیٹ کریں بھائی کے چینل پر بھائی بھی میند کر رہا ہے اور سبسکرائب کریں اور خاص طور پر بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جو بھائی کام کر رہا ہے ایسا کام نہیں ہے مجھا ٹائم لگے گا بھائی بہترین کام کیا بھائی بھائی تو بھائی سمجھ ایک طریقے سے یہی شوکن کا ہم تو خیر پتنگ بازی میں لگ جاتے ہیں بھائی تو بلکل ایسا کام کر رہا ہے اور پر بیش تک بھی دکھا رہے گا ہوں اور پر بھی دکھا رہے کا ہی ہمیں بھی چھوٹا موڈ وقت کر رہا ہے کھر بھائی 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 سپورٹ ساتھ ہے بھائی کینکہ بھائی کسی کی لئے کوئی رہے ہمار کریں گے ہم دونوں ہی کیسی کی تیم بھی ہسا کس تاہی صحیح صحیح موسٹ ویلکم آپ کو ہماری ٹیم میں بھی ویلکم کہتے ہیں تو خوکرہ بار جہباز کائٹ کلپ کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ما شاء اللہ بھائی بھی محنت کر رہے ہیں دوستو ان کی چینل پر ضرور ویزٹ کریں میں پرسنل بھی ویزٹ کروں گا اور میں ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو ویزٹ کرنے میں آسانی ہوں کچھ کہنا چاہیں گے اختتامی ویڈیو میں بس ایک یہ تھوڑا سا انجوائیمنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے پر بازی آپ کو پتے ناما ہوا والا شوک ہے یہ صحیح صحیح ایدر تو بندے کو پتا ہے کہ کتنا الگتا ہے سب چیزیں صرف انجوائیمنٹ اور کچھ نہیں ہے یہاں جاتے گیٹ ٹو گیدر ہو جاتا ہے لنچ ونچ سب اپنی طریقے سے ایک طریقے سے پیکنک ہو جاتی ہے اور تو کچھ پتنگ بازی تو کچھ بھی نہیں ہے بس ایک شوک کی وجہ سے آجائے تو اور یہاں ایک پاسر میں نے دکھایا ہوگا کہ برادری ہماری ہے سب برادری کہاں کہاں سے آئے ہوئے کوئی پتا ہے کہاں سے آئے ہوئے کراچی کے کونے بونے سے ایسی ہے پہر بہت مدہ آتا ہے انجوائیمنٹ کے علاقے سے یہی ہوں گا میں بہت شکریہ جی تو دوستو یہ ان کا سیکڑا جو چل رہا تھا ڈبل دیرو سیون لیاقتاباد کائٹ کلپ کا اور ملیر کھوکراپا ٹیم جانباز کائٹ کلپ تو یہ سیکڑا جو ون کیا ہے وہ ڈبل دیرو سیون لیاقتاباد کے ٹیم نے ون کیا ہے بہت بہت مبارک بات میری طرف سے ان تمام دوستوں کو پلیئروں کو اور یہ دیکھئے یہ ٹوکن جو ہے یہ ان کے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے کی اور سب سے سب پلیئر اچھے لڑے اور اچھی کارکردگی رہی اور کچھ جو ہے وہ دوست ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ ہماری بڑی ٹیم تھی یعنی بڑی پتنگوں میں پہلا سے گڑا تھا ہماری بھی سٹارٹ کیا تھا اور پہلا ہی بھی کیا اچھا یہ آپ کی اچھا زبردست یہ ان کے لیے بڑی تجربے بھی والی بات رہی ہے اور ہاں یہ ٹیم کے کپتان بھی آگئے ہیں آئیے یہ ٹیم کے کپتان جو ہے وہ مبارک بات دینے آئے ہیں ان کی پوری ٹیم کی دیا ہے ماشاءاللہ ان سے شوک کرنے میں بہت مزا ہے بہت پیار محبت سے ہوا آپ نے ہوگا شوک چیسے سیکھنے لڑتے ہیں بہت دوکت سب لڑتے ہیں آپ دیکھ لو ان کے جو لڑانے کا طرح بات کرنے کا طریقہ وہ ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لڑوانے والے بہت اچھے شوک کروانے والے زبردست زبردست اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ دو پلیئر مجھے بڑے پسند آئے یہ حسان بھائی اور یہ ان کی کھچائی بڑی پیاری لگی مجھے اور کافی تیز کھیجتے ہیں اور ان تمام دوستوں کو پلیئروں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کچھ کہنا چاہیں گے ویڈیو کے اختتام میں اس سیکڑے کے حوالے سے پتنگ بازی کے حوالے سے شوک کریں اور انجوائے کریں اس کو شوک کے موردک رکھیں صحیح زبردست زبردست انشاءاللہ آپ کو یاد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو دوستوں مجھے اپنی دعا مہد رکھیں چینل کے ساتھ بنے رہیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں تب تک کے لیے اللہ حافظ